ہندی سینبا موویز پیش کرتے ہیں رینگو کہانی کی شروعات میں ہم رینگو نام کے ایک بلیزرڈ کو دیکھتے ہیں جو کار میں لگے ایک ایک ویریم میں بہت خوشتا اور اچانک کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور سب کچھ ایتر ادھر بکھر جاتا ہے اور وہ ایک کیوریم ٹوٹ جاتا ہے اور اس تفتی ہوئی دھوپ اور ریگستان کے بیچ و بیچ آ جانے سے رینگو کا حال بہت زیادہ برا ہو جاتا ہے اور تب ہی روڈ کے بیچ و بیچ رینگو کا ایک روڈ کل نام کا اینیمیل ملتا ہے اور وہ رینگو سے مدد مانگتا ہے رینگو اس کے پاس جاتا ہے روڈ کل رینگو سے کہتا ہے کہ وہ روڈ کروز کر رہا تھا اور اسی لئے ایسا ہو گیا اور رینگو کو روڈ کل پر کافی غصہ آتا ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے رینگو کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور رینگو اپنی کار سے باہر گر گیا روڈ کل اسے بتاتا ہے کہ وہ سپریٹ آف دی ویسٹ کی تلاش میں تھا یہ دونوں واپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں سب ہی وہاں پر اچانک سے تیز رفتار ایک گاڑی آتی ہے اور وہ رینگو کو اڑا دیتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ رینگو ایک گاڑی سے دوسری گاڑی میں ٹکراتا ہے اور واپس روڈ کل کے پاس آ جاتا ہے اور بڑھتے ہوئی گرمی کی وجہ سے رینگو کو پیاس لگنے لگتی ہے اور روڈ کل اسے بتاتا ہے کہ تمہاری قسمت اچھی ہے کیونکہ کل پاسی کے ڈرٹ گاؤں میں پانی آنے والا ہے اور اس کے لئے گاؤں والے بہت پریئر کرتے ہیں یہ بات سنکر رینگو کافی خوش ہو جاتا ہے اور وہ پانی کی امید میں اس گاؤں کی طرف چل پڑتا ہے اور راستے میں رینگو کو ایک پیڑ اور ایک مینڈک ملتا ہے وہ رینگو سے کہتے ہیں کہ بینا ہلے ڈھولے چھپ جاؤ اور جلدی سے اپنا کلر بدل لو تاکہ ایگل تمہیں نہ دیکھ پائیں اور اس بات سنکرہ رینگو کافی ڈر جاتا ہے اور وہ جلدی جلدی اپنے کلر بدلنے لگتا ہے اور اس بات کو ایگل نوٹس کر لیتا ہے اور وہ بڑی ہی تیجی سے رینگو کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور وہ رینگو پر ہبلہ کرنے کے لئے آ جاتا ہے اور اب رینگو اس ایگل سے بچنے کے لئے بھاگنے لگتا ہے اور بھاگتے بھاگتے رینگو ایک ڈبے میں آ کر چھپ جاتا ہے اور رینگو کو پکڑنے کے چکر میں ایگل کا گلہ اس ڈبے میں فس جاتا ہے اور رینگو اس ایگل سے بچنے کے لیے خود کو ایک کانچ کی بوتل میں بند کر لیتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ یہاں پر شرکشت ہے اور اس ایگل کو چڑھانے لگتا ہے اور وہ ایگل رینگو کو بھار نکالنے کے لیے اس کانچ کی بوتل کو ہوا میں لے جاتا ہے اور اوپر سے ہی چھوڑ دیتا ہے اور وہ بوٹل سیدھے جا کر مینڈک کے اوپر گرتی ہے جس سے رینگو کی جان تو بچ جاتی ہے اور رینگو یہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور ساتھی مینڈک بھی لیکن اب بوٹل ٹوٹ چکی ہے اور ایگل رینگو کو پکڑنے کے لیے پاس آتا ہے لیکن رینگو اس بار بھی بچ جاتا ہے اور ایگل رینگو کے جگہ اس مینڈک کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اب رینگو کو لگتا ہے کہ وہ بچ گیا لیکن تھوڑی ہی دور جانے پر اسے ایک فیمل لیزرڈ ملتی ہے اور اس کا نام بینس ہوتا ہے وہ رینگو سے اس کا نام پوچھتی ہے اور رینگو اسے اپنے نام بتا دیتا ہے اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ پانی کے تلاش میں ڈرٹ گاؤں کے طرف جا رہا ہے کہ یہاں پر کل پانی آنے والا ہے اور رینگو کی باتوں کو سن کر اسے تانگے پر بٹھا کر اپنے ساتھ لے چلتی ہے اور ڈرٹ گاؤں کے بھار لے جا کر اسے چھوڑ دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ رینگو اس گاؤں میں آ چکا ہے اور وہاں کے لوگوں کو دیکھ کر ان کی نقل اتارنا شروع کر دیتا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ رینگو ریسٹورنٹ کے اندر چلے جاتا ہے یہاں پر وہ کہتا ہے کہ پینی کے لیے ایک گلاس پانی ملے گا اور رینگو کی بات کو سن کر وہاں بیٹے سبھی لوگ زور زور سے ہسنا شروع کر دیتے ہیں اور ان میں سے ایک بندہ رینگو سے کہتا ہے کہ یہاں پر تو بس ناکفانی کا رس ہے اور تب ہی دوسرا بندہ بولتا ہے کہ ممی کی یاد آ رہی ہے کیا لیکن رینگو کہتا ہے مجھے ان کی یاد نہیں آتی شاید انہیں میری یاد آتی ہوگی جس کے بعد رینگو اپنی تعریفوں کی پل باننا شروع کر دیتا ہے اور اس کی باتیں سن کر سب ہی لوگ حیرانتے اور وہ سب کو اپنا نام رینگو بتاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں بینز وارٹر بینک جاتی ہے لیکن وہاں کی بینک مینجر گلیری اسے سرپنچ کے پاس جا کر پانی کی مانگ کرنے کے لئے کہتی ہے اور وہیں دوسری طرف رینگو اپنے بار میں بہت ہی لمبی لمبی باتیں کہہ چکا تھا اور اپنی تعریفوں کے کئی اوچھے پل بان دیتے ہیں اور تب ہی وہاں بیڈ بل لیزرڈ آتا ہے جو وہاں کا ڈان ہوتا ہے لیکن رینگو ابھی بھی سائیڈ نہیں اٹھتا اور وہ بیڈ بل کی جلتی ہوئی سیگار اپنے موں میں ڈال لیتا ہے اور اس کے اوپر سے وہ بیئر بھی پی لیتا ہے اور اپنے موں سے آگ نکال کر وہ بیڈ بل کا موں جلا دیتا ہے اور اب سب سے زیادہ طاقتور کون ہے یہ ثابت کرنے کے لئے ان دونوں کے بیچ ایک مقابلہ ہو جاتا ہے اور اگر مقابلہ شروع ہو پاتا ہے اس سے پہلے ہی ایگل آ جاتا ہے جسے دیکھ کر سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں چھپ جاتے ہیں لیکن رینگو ایگل کو نہیں دیکھ پاتا اور پھر سے بڑی بڑی باتیں اور اپنی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسے لگ رہا تھا کہ بل اسے در کے وہاں سے بھاگ گیا ہے لیکن جیسے ہی رینگو کے نظر ایگل پر پڑتی ہے وہ در کے مارے بوتل کے اندر جا کر چھپ جاتا ہے لیکن ایگل اس بار اسے چھوڑنے والا نہیں تھا وہ اسے پکڑنے کے لئے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور رینگو کو پکڑنے کے چکر میں وہ ایگل مارا جاتا ہے اور گاؤں کی لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ رینگو نے اس ایگل کو مارا ہے اور گاؤں کے سبھی لوگ خوش ہو کر رینگو کو سرپنچ سے ملانے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب رینگو سرپنچ سے مل رہا ہے اور سرپنچ اسے ایک بیچ دیتا ہے اور سرپنچ رینگو سے کہتا ہے کہ گاؤں کے لوگوں نے تم پر بھروسہ کیا ہے اور تم کبھی بھی ان کے بھروسے کو ٹوٹنے مت دینا اور اب ہم دوسری طرف بینز کو دیکھتے ہیں جس کو لگتا ہے کہ گاؤں میں پانی نہ ہونے کی وجہ سرپنچ ہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بینز اسٹیشن پوچھتی ہے اور جہاں پر اس کی ایزلک نام کی ایک لومبی سے لڑائی ہو جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ شیرف کے کپڑوں میں رینگو ہوتا ہے اور وہ بینز کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے اور وہ بینہ بینز کی بات سنیں اپنی بڑائی ہی کر رہا تھا جسے دیکھ کر بینز کو کافی گستہ آتا ہے اور رینگو سے کہتی ہے کہ میں یہاں پر گاؤں والوں کی مدد کرنے کے لیے آئی ہوں اور تم اس چڑہل کے ساتھ بھیجی ہو اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ گاؤں کے سب بھی لوگ ایک جگہ ایک ہٹا ہو کر پانی کے لیے پریے کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن بد قسمتی سے وہاں پر پانی کی جگہ کیچڑ نکلتی ہے لیکن سرپنچ کہتا ہے کوئی بات نہیں اگر آپ کو کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں لیکن تب ہی بینز سب بھی گاؤں والوں کو یہ بتا دیتی ہے کہ ووٹر بینک کا سارا پانی ختم ہو چکا ہے اس سے سب بھی لوگوں کا غصہ کافی بڑھ جاتا ہے اور وہ سب بینک کے بھار جا کر پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر رینگو آ جاتا ہے اور وہ ان سب لوگوں کو سمجھانے کے چکر میں کافی سارا پانی پی جاتا ہے اور وہ بچے ہوئے پانی کی رکھوالی کرنے کا جمعہ بھی اپنے اوپر لے لیتا ہے لیکن رینگو اسی رات انجانے میں بینک لوٹے رے روپل ایچیکل اور جٹیریہ کی مدد کر دیتا ہے اور اگلے دن جب اسے پتا چلتا ہے کہ ووٹر بینک لوٹ گئی ہے تو وہ دوڑ کر وہاں جاتا ہے اور وہ لوگوں کو بینک مہوئی چوری انویسٹیکیشن کرنے کا آرڈر دے دیتا ہے لیکن سب ہی گاؤں والے کافی گصہ ہو جاتے ہیں اور چلانا شروع کر دیتے ہیں اور اس لیے رینگو گاؤں والوں کے ساتھ پانی کی تلاش میں نکل جاتا ہے یہ لوگ ایک گفہ کے اندر چلے جاتے ہیں لیکن وہاں پر ان سب ہی کو بینک مینجر کی ڈیٹ بوڈی ملتی ہے تب بینز ان سب ہی لوگوں سے کہتی ہے کہ ہمیں اس ڈیٹ بوڈی کا کلی اکرم کرنا چاہیے پھر سب ہی لوگ پریئر کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ رینگو کو وہاں پر گینی مٹی ملتی ہے اور انہیں لوٹیرو کی لوکیشن کا پتہ چل لاتا ہے اور وہ سب ہی لوگ اس طرف چل پڑتے ہیں جس کے بعد ایک لیزرڈ رینگو سے جونٹی سنیک کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے رینگو اپنی بڑھائی کرتے ہوئے بولنے لگتا ہے کہ وہ تو میرا کافی اچھا دوست ہے کیونکہ میری ماں نے اسے گود لیا تھا اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ رینگو اپنے پیٹ پر اس کی کاٹنے کا نشان دکھاتا ہے لیکن دوسرا لیزرڈ اس سے کہتا ہے کہ یہ نشان تو میرے پیٹ پر بھی ہے لیکن تب ہی انہیں ایک آواز سنائی دیتی ہے اور ایک تیسرے لیزرڈ بولتا ہے کہ میرے سامنے جونٹی سنیک کی باتیں مت کرو اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب ہی لوگ پریئر کرنے لگتے ہیں اور اگلی صبح ان سب ہی کو پانی کی بوٹل دکھائی دیتی ہے اور یہ سب ہی لوگ ان لٹیروں کے پاس جانے لگتے ہیں لیکن تب ہی اچانک سے جمین کے اندر سے کافی سارے چوہیں نکرنے لگتے ہیں اور انہیں پکڑ لیتے ہیں تب ہی سپوٹ گن چلا دیتا ہے اور اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر رینگو اپنے ساتھیوں کے ساتھ پانی کو لے کر بھاگنا شروع کر دیتا ہے لیکن اب ان کے اوپر چمکا دڑوں نے حملہ کر دیا تھا جس میں سے ایک چمکا دڑ رینگو کو لے کر ہوا میں اڑ جاتا ہے اور وہیں کافی دور تک بھاگنے کے بعد پانی کی بوٹل تانگے سے نیچے گر جاتی ہے جو کی خالی تھی تب ہی وہاں پر تینوں لوٹے ریپ پہنچ جاتے ہیں اور وہ رینگو کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی اس پانی کو لوٹ لیا گیا تھا جسے دیکھنے کے بعد رینگو کو سرپنچ پر شک ہو جاتا ہے اور رینگو غصے میں سرپنچ سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس بہت سارا پانی ہے لیکن تم ان گاؤں والوں کو پانی نہیں دینا چاہتے جس پر سرپنچ رینگو کو دو اپشن دیتا ہے وہ کہتا ہے یا تو بھوشے کا حصہ بنو یا تو عتیت میں کھو جاؤ اور یہ سننے کے بعد رینگو اسے منع کر دیتا ہے اور بولتا ہے کہ میں بھی اسی گاؤں کا حصہ ہوں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سرپنچ اپنے ایک آدمی سے کہتا ہے کہ اب ہمیں اس کانچہ سنیک کو بلانا ہوگا اور ہم دوسری طرف ان گاؤں والوں کو دیکھتے ہیں جو پانی کی کمی کی وجہ سے کافی زیادہ غصے ما آ چکے تھے ہم دیکھتے ہیں کہ رینگو ان سبھی لوگوں کے بیچ پہنچ جاتا ہے اور انہیں سمجھانے لگتا ہے اور یہ لوگ آپ اس میں بات کری رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر کانچہ سنیک آ جاتا ہے اور وہاں پر آنے کے بعد کانچہ سنیک رینگو کی سچائی سبھی گاؤں والوں کو بتا دیتا ہے کہ وہ ایک ڈربوک لیزرڈ ہے اور وہ سبھی گاؤں والوں سے جھوٹ بول رہا ہے کہ اس نے ایگل کو مارا ہے اور وہ رینگو کو اپنے ساتھ فائٹ کرنے کے لئے چیلنج کرتا ہے یہ سننے کے بعد رینگو کافی دکھی ہو جاتا ہے اور وہ اس گاؤں کو چھوڑ کر جانے لگتا ہے اور گاؤں سے بھاڑ نکلنے کے بعد تھوڑی دور جانے پر رینگو کو سپریٹ آف دی ویسٹ مل جاتا ہے اور وہ رینگو سے کہتا ہے کہ تمہیں گاؤں واپس چلے جانا چاہیے کیونکہ ہر کانی میں ایک ہیرو کی ضرورت ہوتی ہے اور تم ہیرو ہو اور تمہیں گاؤں واپس لوڑ جانا چاہیے اور تھوڑی دیر بعد وہاں پر روڑکل بھی آ جاتا ہے اور وہ رینگو کو اپنے ساتھ شہر دکھانے کے لئے لے جاتا ہے اور اس شہر کو دیکھتے ہوئے رینگو کافی ساری چیزوں کو نوٹس کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ روڑکلو سے ایک سیکرٹ جگہ پھیلے جاتا ہے اور رینگو کو ایک سیکرٹ پائپ لائن دکھاتا ہے اور یہی وہ پائپ لائن ہے جس سے سرپنچ ہر فیر کر کے گاؤں والوں کو پانی سے دور رکھ رہا تھا اور سرپنچ یہ سب اس لئے کر رہا تھا کہ سب ہی لوگ گاؤں کو چھوڑ کر چلے جائیں اور وہ سب لوگوں کے جمین کو ہتھی آ لیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ رینگو واپس گاؤں میں چلے جاتا ہے اور وہ سب لوگوں سے کہتا ہے کہ میرے پیس ایک آئیڈیا ہے اور وہیں ہم دوسری طرف سرپنچ اور کانچہ سنیک کو دیکھتے ہیں جو بینز پر اپنی جمین بیچنے کے لئے دباب ڈال رہے تھے اور اس کے بعد رینگو وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ کانچہ کو چیلنج کرتا ہے اور یہ دونوں آمنے سامنے ہو جاتے ہیں جس کے بعد روڑکل وہ پانی کا وال کھول دیتا ہے اور اس کے بعد ہر طرف پانی ہی پانی ہو جاتا ہے اور کانچہ سنیک جو کی مین اول کے اوپر ہوتا ہے وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے اور رینگو جب بینز کو بچانے کے لے جاتا ہے تب سرپنچ رینگو اور بینز کو پکڑ لیتا ہے اور وہ ان دونوں کو ایک کانچہ کی بوتل میں بند کر دیتا ہے اور سرپنچ کانچہ سنیک کو مارنے کے لیے اس پر پسٹل تان دیتا ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں بوٹل میں بند ہونے کے باوجود رینگو کے پاس بولٹ تھی جسے اس نے اپنے موں میں ڈال لیا تھا جب بینز ہوش میں آتی ہے وہ رینگو کو دیکھتے اسے کس کر لیتی ہے اور جو کولی رینگو کے موں میں ہوتی ہے وہ اب بینز کے موں میں چلی جاتی ہے جس سے اسے کھانسی آتی ہے اور اس کے موں سے نکل کر بولٹ کانچ کی بوٹل پر لگ جاتی ہے اور وہ بوٹل ٹوٹ جاتی ہے جس سے وہ سبھی لوگ اس پانی میں بھہ کر بھارا آ جاتے ہیں کانچہ سنیک سر بنچ کو پکڑ لیتا ہے اور رینگو کو گوڈ لگ بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اب سبھی گاؤں والے مل کر رینگو کو تھینکیو بولتے ہیں کوئی کے لاس سین میں سبھی لوگوں کو بیچ پر دکھایا جاتا ہے جو کی سبھی لوگ وہاں پر مزے کر رہے تھے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو